ڈاک صاحب ابھی تو بڑا ہم عجیب سے ایک ٹرانس میں ہیں کہ جہاں پر ووٹنگ ہونا تھی ووٹنگ ہو نہیں رہی ہے رکا ہوا ہے معاملہ اب یہ بھی خبر ہے کہ جی آٹھ بجے ووٹنگ ہوگی یہ سب کیا ہو رہا ہے کیا پسے پردہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں ایسی جو ان اس تاخیر کا سبب بن رہی ہیں سلام علیکم جی میں پارلیمنٹ ہاؤس سے ہی اس وقت مخاطب ہوں اور یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر جو گھڑیاں ہیں وہ دو بچ کے پچیس منٹ اس وقت ٹائم دکھا رہی ہیں جب میں بات کر رہا ہوں اور یہاں پر جو اپوزیشن کی سائٹ ہے وہاں پہ رہا ہے ساناللہ صاحب میں جو نظر آ رہے ہیں عاصف صاحب نظر آ رہے ہیں خالی نوگل صدیقی صاحب نظر آ رہے ہیں موسیٰ داور بیٹھے ہیں کافی شخصیات ہیں اور جو حکومت کے بینچز ہیں وہاں پر بھی کچھ شخصیات موجود ہیں وزراء میں سے مجھے عمر ایوب صاحب اور شاکر ترین صاحب بیٹھے نظر آ رہے ہیں اچھا یہاں پر مختلف اس وقت باتیں چل رہی ہیں جو سامنے جو گیلری ہے یعنی جو جہاں پہ مہمان موجود ہیں وہاں پر یوسف رضا گلانی اور ان کے ساتھ آصف بھٹو بیٹھی ہوئی ہیں پھر امیر مقام ہیں پھر ندیم چند صاحب بھی آئے ہیں تھوڑے در پہلے تو یعنی ہائی پور فائد شخصیات گلریز میں بھی موجود ہیں جو آپوزیشن سائیڈ ہیں حکومت کے سائیڈ جو ہے وہ بلکل خاموش بیٹھی ہے اور دو بات کے چھپیس منٹ اب شروع ہوئے تو ابھی تک یہاں پر مختلف ریومرز ہیں ایک ریومر ان میں اس میں سال کے طور پر یہ ہے کہ جی آٹ و جوئے ووٹنگ ہوگی لیکن اس کے ساتھ ہی پھر جو میں نے حکومت کے ایک رکھن سے پوچھا پھر ایک اپوزیشن کے رکھن سے پوچھا انہوں نے کہا جہاں میں تو نہیں پتا کوئی معاملات تیہ ہونے کی کوشش ہے تھوڑے در پہلے بہت سارے لوگ اٹھے ہیں اپوزیشن کی گیلری سے اور گئے ہیں اور باہر وہ میرے خواہ سے اسد کیسے ساتھ سے کیسے سیمبر کی طرف گئے ہیں کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کب تک کیونکہ دو گھنٹے اوپر ہو چکے ہیں ساڑھے بارہ جو بلاول بھٹو زرزاری سبب انٹر ہو رہے ہیں پارلیمنٹ میں اینیوے تو یہ ایشو یہ ہے سارا کہ یہاں پر ایک آپ سمجھیں کہ گریڈ لوگ سا ہوا ہوئے اور وہ یہ بھی اطلاع ہے کہ جی شاید بارہ بجے اس کو آگے یعنی رات بارہ بجے تک ختم کر دیا جائے ووٹنگ نہ کروائی جائے ہینا ربانی کھر سا ہوا انٹر ہوئی ہیں ابھی میں تو منٹ ٹو منٹ ابھی یہاں پر کمنٹی کر رہا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے سارا کہ حکومت جو ہے وہ اس کو ڈیلے کرنے کی جو سٹیٹیجی جو کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ سٹیٹیجی میں بڑی حد تک حکومت اب تک کامیاب نظر آ رہی ہے ان کے اپنے اس میں یعنی ان کا جو نقصہ نظر ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے تھکایا جائے اور اس کو پھر دمیان میں نماز آ جائے پھر افتار آ جائے پھر افتار کے بعد آٹھ وجہ کون آتا ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا سہل نہیں ہے یہاں پر ووٹنگ کا آج جتنا تصور ہو رہا تھا جتنا قانونی ماہرین یا آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں یہاں پر پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہمیں سما نظر نہیں آ رہا کسی بھی قسم کا کہ یہاں پر کوئی مطبع ہے کہ اگلے پندرہ بیس منٹ میں کوئی ووٹنگ ہمیں نظر آئے ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے تک ہوگا تو دوبارہ تقریر شروع ہو جائیں گی میرے سامنے جو حکومتی عرقین ہے وہ بہت موڑی موڑی گڑیاں لے کے کاغذات کی تقریر لے کے بیٹھے ہوئے تو یہ مجھے معاملہ جو ہے وہ اگر ووٹنگ ہو جاتی ہے تو ممکن ہے ووٹنگ ہو جائے لیکن کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ووٹنگ ہونے کے یا فیلال تو سیشن دوبارہ شروع ہونے کے بھی آثار نظر نہیں آ رہے دو بچ کے ٹھائیس تو یہ کتنی دیر ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے آلٹی بیٹلی تو جانا ہی پڑے گا جتنا بھی ڈیلے کرنے تو ڈاک سب کیا کسی چیز کا انتظار ہے کہیں سے کوئی کال کا کسی ہوا کے جھونکے کا کس چیز کوئی انتظار ہے ایسا جی دیکھیں ابھی آہ ظاہر ہے شروع تو کرنا ہے تو اب فواج چودری صاحب انٹر ہوئے ہیں اور فواج چودری صاحب کی ابھی آہ فواج چودری صاحب ارانہ سانہ اللہ کے صاحب کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں یعنی جو اپوزیشن بینچ ہیں وہیں پہ چلے گئے ہیں وہ اور ان کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں اور یقیناً اپوزیشن کی طرف سے پہلے ہم نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب نے بھی گفتگو شروع کی اصاب کیسر صاحب سے اور شفت محمود صاحب سے لیکن بات نہیں بنی تو یہ آپس میں اب بات ہو رہی ہے کہ بھی کیا کرنا ہے لیکن ایک آپ سمجھیں توٹل گریڈ لوک ہے یا ڈیڈ لوک ہے یہاں پر یعنی کوئی بھی جی سسپینس ہے کوئی کسی کوئی یعنی آپ دیکھیں نا کہ جو بلاول بھٹو زہداری صاحب بھی چار پانچ دفعہ اندر باہر جا چکے ہیں اور آسفہ تو مستقل بیٹھی ہوئی ہیں آسفہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں یوسف اگلانی بھی بیٹھے ہوئے اور ان کے سابزادی بھی بیٹھے ہوئے تو وہ تو مستقل بیٹھے ہوئے میں نے آسفہ صرف یہ کہا کہ مجھے ابھی اگلے دس پندرہ منٹ میں سیشن تو شروع ہو جائے گا لیکن پھر تقاریر ہوں گی پھر زہر کی نماز کا وقفہ ہو گا یعنی کوئی کوئی ووٹنگ کم سکتہوں کوئی معاول نظر نہیں آ رہا ووٹنگ کا کوئی معاول اور یہ بھی آفہ ہے یہ بھی آفہ ہے آٹھ وجہ والی یہ پر اس پر بھی کنفرمیشن نہیں ہو رہی جی اچھا چلی ڈوک سب آپ ساتھ ہی رہی گا اب آپ سے ظاہر ہے بات کرتے رہیں گے اور آپ کا تجزیہ بھی حاصل کریں گے اور یہ بھی لیں گے لیکن ابھی آپ کو ایک اہم خبر دے ناظرین کے مریم اورنگ زیب صاحبہ کا کہنا ہے کہ حکومت غلط خبریں پھیلا رہی ہے کسی چیز پر اتفاق نہیں ہوا آپوزیشن نے کوئی شرط نہیں مانی تو یہ جو باتیں جو ابھی ڈوک ساب سے بھی آپ سن رہے تھے کہ آٹھ بجے والی بات ہے اس پر کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی اسی چیز کی کچھ تصدیق کر رہی ہیں پی ایم ایل این کی رانوما مریم اورنگ زیب صاحبہ جن کا یہ کہنا ہے کہ جناب حکومت غلط خبریں پھیلا رہی ہے ہمارا کسی چیز پر کوئی اتفاق نہیں ہوا نہ ہی ہم نے حکومت کی کوئی شرط مانی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آخری گیند عمران صاحب کو پارلمنٹ کے اندر ڈھونڈ رہی ہے عمران خان اس وقت لا پتا ہے کیا انہوں نے مزید کہا آئیے سن لیں اب کوئی چیز کسی دفتر میں نہیں ہوگی کوئی بیک ٹور نہیں ہوگی پوری قوم کے سامنے اپوزیشن متحدہ کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ جل سے جلد نو کانفرنس کے اوپر ووٹنگ کرائی جائے کوئی اپوزیشن نے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں مانی شرط صرف ایک ہی ہے جو کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ آج تھرڈ اپریل کا جو آرڈر ہے اور اجنڈا ہے اس کے مطابق آج نو کانفرنس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے اور جتنی تاخیر ہو رہی ہے جتنی اس میں دیر ہو رہی ہے وہ وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی وہ وائلیشن ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کی اور یہ اس قسم کی خبریں تھلا رہے ہیں کہ کوئی تیہ ہو گئی کوئی شرط تیہ ہو گئی تو یہ تیہ ہو گئی کیٹیگورک ایک موقف ہے کہ آج نو کانفرنس پر ووٹنگ ہونی ہے تو جناب کلئر کٹ موقف آپ نے سن لیا مریم ورنگ زیب صاحبہ کا بلکل وہ کہہ رہے ہیں کوئی راستہ نہیں دینے کے لیے تیار حکومت کو اور بلکل وہ اپنی بات پر کھڑے ہوئے ہیں اسی دوران ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمران خان صاحب نے قانونی مائرین سے مشاورت مکمل کر لی ہے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں نظر سانی درخواست دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کی خبریں آئی رہی تھیں اب یہ باقاعدہ چیز کا ہو گیا ہے اناؤنسمنٹ کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر پی ٹی آئی اب جا رہی ہے ریویو پیٹیشن کے لیے اور ریویو پیٹیشن میں کس حد تک انہیں فائدہ ہوگا یا نہیں یہ بات کی بات ہے لیکن فیلحال ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی شاید کوئی ڈیلینگ ٹیکٹکس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ جناب کسی طرح کوئی معاملے کو لٹکایا جائے التوا کا شکار کیا جائے اب ریویو پیٹیشن لے کے جائیں گے حضر صدیق صاحب ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے حضر صدیق صاحب کیا اس میں موقف اپنانے جا رہی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پرائم نیسٹر صاحب کیا پلی لے کے جا رہے ہیں بہت شکریہ جی بنیادی طور پر چھے نکات ہیں کہ جس پر عدالت کے سامنے رکھے جائیں گے تب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ آرٹیکل سکسی نائن کے تحت سپریم کورٹ پارلیمان کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے فیصلہ پارلیمان نے کرنا ہے اور دوسری بات جو رکھی ہے صاحب کے مایکرو منیجمنٹ کے حوالے سے اجراعت اتنے بجے ہوگا کل اسو کیے ہوگا پرسوں اسو کیے ہوگا یہ جب رولز کے اندر چیزیں تیش ہدا ہیں تو یہ فیصلہ سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر ان کا استحقاق ہے انہوں نے دیکھنا ہے تیسرا معاملہ ہے کہ آرٹیکل فائیو کے حوالے سے انٹرپٹیشن کے حوالے سے وہ چیزیں سامنے نہیں آ سکی ہیں اور ایک ایک چیز بڑی واضح طور پر ریکارڈ کے اندر موجود ہے کہ آہ لیٹر کے سکینڈل موجود تھا اس کے اندر ایبیڈنس موجود تھی اور اس طرح کی ایبیڈنسی موجود تھی کہ پیسے لے کر یہ سارا معاملہ پرچیز کیے گئے ہیں اور آرٹیکل چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آرٹیکل ترہی سرڈ اے کا پریزیدنشل ریکارڈ پینڈنگ پڑھا ہے اس پہ ابھی سیصلا نہیں ہو سکا اور آرٹیکل ترے سرڈ اے کو سامنے رکھتے ہوئے آ یہ جو ووٹ منحر فرقین ہے یہ ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں اسی طرح آرٹیکل نائنٹی فائیوоть نائنٹی5 کے تحت آرٹیکل نائنٹی فائیو نائنٹی فائیو کی تحت آرٹیکل نائنٹی پائیو